اپنے دلوں کو صاف کر لو دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے سہن میں غبار آتا ہے دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے سہن میں آتی ہے تو ہم نے نظام بنائے ہوئے لوگ بکرر ہیں وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں تمہارا دل ایک آنگن ہے ایک سہن ہے اس میں بغض نفرت حسد پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی بچوں ایک کام کرو جھاڑو پکڑ لو سامنے یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے لوگوں سے نہیں کسی نے برا کہا کسی نے غیبت کی کسی نے گالی دی کسی نے دھکا دیا کسی نے حق مارا کسی نے کچھ کیا یا اللہ تیرے سپور میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے تحجد والے حج عمر روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں عمر کرنے والے بے شمار ہیں علماء بے شمار ہیں حاجی بے شمار ہیں سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہے مشکل کام ہے آپ یہ سیکھ لیں صاف کر یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا جس دل میں بغض برا ہو نفرت بری ہو حسد برا ہو کینا برا ہو اس میں خاق آئے گا اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے گا اس زبان سے چاہیے جتنے مرضی موتی بکھی رہے دل اس کا اندہ ہوگا لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور یہ آنکھوں سے اندھیں نہیں دل سے اندھیں ہیں تو بچوں اپنے دل کو صاف کرنا ہے سیکھو وہ کتنی مشہور حدیث ہے آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تیکن ساری صحابی داخل ہوئے جوتا ہاتھ میں داڑی میں وضو کا پانی اگلے دن اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تو ایک صحابی آئے ہاتھ میں جوتا داڑی میں وضو کا پانی وہی صحابی اگلے دن اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تو وہی صحابی تین دن جنت کی بشارت لیے ہیں اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص ان سے بڑا عبادت گزار والی بات آگی ایکسٹریم ان والی بات آگی ان کی شادی شادی والی رات حجلہ عروسی میں داخل ہو رہے ہیں دلہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں اور مسلح بچھا کے اللہ اکبر دے نفل تے نفل دے نفل تے نفل تو ان کی بیگم نے دیکھا تو وہ بھی خیر کا زمانہ تھا انہوں نے وضو کی اور پیچھے مسلح بچھا کے وہ بھی فجر تک نفل پڑتے رہے صبح ہوئی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹی رات کیسی گزری کہا جی ماشاءاللہ آپ کے بیٹے تو بڑے عبادت گزار ہیں ساری رات نفلوں میں ہی گزری تو وہ ان کو شکایت کر دی حضرت عمر بن عاص کو اتنا غصہ چڑھا بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا کتنی حکمت کی بات ہے سیدھے گئے اللہ کے نبی کے پاس یا رسول اللہ یہ عبداللہ دیکھیں تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے نفلوں میں گزر گئی رات بھی نفلوں میں گزر گئی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کے ڈانٹا کہ تونے مہینے میں تین دن روزے رکھنے ہیں بس اس سے زیادہ نہیں رکھنے اور ہفتے میں ایک قرآن ختم کرنا ہے کہا یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے پرہا اچھا پندرہ دن روزے رکھنے کہنے میرے اندر طاقت زیادہ ہے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹاتے رہے اور وہ ہر دو انہیں یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے تو آخر میں آپ نے کہا چلو سو میں دعوودی پہ آجاؤ ایک دن روزہ رکھو ایک دن افتار کرو اور تین دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا تو آپ نے اس کو پیچھے کیا یہ بیٹھے تھے اس محفل میں ان کے دل میں آیا کیا یہ بزرگ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا رات میں ساری جاگتا ہوں دن روزہ رکھتا ہوں ایک ختم کرتا ہوں تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے تھے ان کو کیسے مل رہی یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ ان کا جذبہ تھا لیکن جو کہ میں ان کی صیرت کو جانتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ان کی نفسیات میں یہ بات آئی ہوگی چونکہ صرف انہی کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں تو ان کے پاس پہنچ گئے چاچا ذرا وہ ادھیر عمر تھے چاچا وہ میرے ابا تھوڑے ناراض ہیں تو کچھ دن آپ کے پاس گزارنو کا بیٹا بسم اللہ آجاؤ اب رات ہوتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے انہیں جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں سرا کر کے ان چاچے کو دیکھنے لگے ایسے کر کے کہ اب یہ کیا گل ساری رات سجدہ کرے گا اور ساری رات روتے 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 مسلح گلا ہو جائے گا یا ساری رات رکوع کرے گا ساری رات قیام کرے گا ساری رات قرآن پڑھے گا اس تصور سے یوں دیکھ رہے اور وہ بزرگ صحابی تشریف لائے سرانے پہ سر رکھا اللہم اب اس میں کا موت و آہیا ہو گئے اب یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے اٹھیں گے فجر کی ازان پہ اٹھیں اب یہ تو حیران پریشان ہو گئے یہ کیا ہو اس زمانے میں تو منافق تحجد نہیں چھوڑتے تھے در کے مارے کہ پتہ نہ چل جائے مارے کفر کا تو یہ چاچا جنت بھی لے گیا تو ستا بھی پہ ہے کہ چلو کل دیکھوں گا اگری رات پھر چادر سر پہ کر کے اور یوں سراغ کر کے لیٹے ہوئے اور دیکھ رہے چاچا پھر تشریف لے اور سرانے پہ سر رکھ اللہم اب اس میں کموں تو وہ آہیا ہو گئے فجر کی ازان پہ اٹھیں یہ اور پریشان ہو گئے کہ میرا نبی کا فرمان تو سچا ہے اس میں تو شک بھی کفر ہے لیکن عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشارت نہیں دو رکعت نفل بھی نہیں اور آج کے دور میں تم میں سے ماشاءاللہ اکثر بچے تحجد پڑھتے کہ ایک رات اور دیکھوں گا تیسری رات اللہم اب اس میں کامو تو آئی ساری رات تو تیسری رات پھٹ پڑے عبداللہ بن عمر کہ لیں کہ چاچا میری اببہ سے کوئی لڑائی نہیں تھی تین دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا جنتی 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 میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے ساری رات سوتے رہتے ہیں آپ کیا کرتے ہو میں نے کہا بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے اب ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ جوڑ کیسے بیٹھا ہوں ادھر جنت کی بشارت ادھر ساری رات خراتے اب یہ اس میں جوڑ کیسے بیٹھا ہوں نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی تو اب وہ نہ ایسے نہ بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے پتہ نہیں کی چکر ہوئے گی کوئی گل جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہلیں گے بیٹا ادھر آنا واپس آگیا کہ اب میں تمہیں اصل راز کی بات بتاتا ہوں کہ کیا ہے کیا ہے تو یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے نا اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے عزت دیتا ہے مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے خوشی ہوتی ہے تو عبداللہ بن عمر نے کہنا تھا ہاں یہ بات ہے نہیں انہوں نے کہا ہاں 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 یہ ہی ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے پھر کہنا کہ چاچا پر یہ میرے بس کا نہیں ہے کون کرے گا یہ اتنے بڑے آدمی ہو کر کہہ رہیں گی یہ میرے بس کا نہیں ہے تو بچو دنیا میں جنت ہی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کر دو سب کی نفرت سے سب اس نے مجھے یہ کیوں کہا اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا جس کی تعریف ہوتی ہے میرے کتنی برائی ہوتی ہے صرف تعریف تھا نہیں ہوتی بڑا بڑا سوشل میڈیا مجھے گالیوں دیں اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک ذرہ کے بارے اور کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں آئے آئے تو میں دھوکے صاف کر دیتا ہوں یا اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے کسی کے ساتھ نہیں یہی آپ رمضان کی سب سے بڑی تیار علم کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کو بات یہ نہیں کہ تمہیں کتابیں یاد ہو جائیں تمہیں اشار یاد ہو جائیں تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو دلوں کو صاف کر کے نفرتوں کو مٹا کے مذہبی نفرت دنیابی نفرت رشتوں کی نفرت بول چال کی نفرت سیاست کی نفرت لیندین کی نفرت ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا اللہ تعالیٰ آپ کو علم اتا فرمائے اور باقی لوگ جو ہم دنیا میں زندگی گزار لیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے اور اپنے اور ہدایت کا نور اتارے یہ سب سے بڑی تیاری ہے اور کسی سے گلا ہے غصہ ہے نرازگی ہے کسی سے بولتے نہیں ہو اب اس سے شابان آ چکا ہے آپ شابان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے تو اس کی تیاری کیا ہے وہ دلوں کو صاف کرو معاف کرو معافی مانگو تمہارا قصور نہیں پھر بھی معافی مانگ لو دلوں کو صاف کرو اور اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی تیاری شروع بھی پسند ہے موسیقی